بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر لاف کنزرویشن آف مومنٹم کے اگارڈنگ ہے جس کے اندر ہم ایک آئیسولیٹڈ سسٹم کے لیے لاف کنزرویشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنزرویشن جو لاف مومنٹم جو ہوتا ہے وہ سسٹم کے اندر کس طرح کنزرو رہتے ہیں سب سے پہلے ہم اچھی چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ what is an isolated system کہ ایک آئیسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے آئیسولیٹڈ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس یا کوئی ایکسٹرنل ایجنسی اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتی کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ کر رہی ہو سسٹم کے اوپر جو بھی فورس ہو رہی ہو جو کچھ بھی ہو سارے کسار اس کا انٹرنل فورسز ہو ان بارڈی اس کے آپس میں انٹریکشن کی وجہ سے جو فورسز لگ رہی ہوتی ہیں ان فورسز کے انڈر اس کی موشن ہو رہی ہو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سارے کسارے اس کی انٹرنل فورسز کے انڈر ہو رہا ہو اس وقت جو ہمارے پر سسٹم ہو گا اس سسٹم کا ہم لوگ نام دیتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم کا مین آئیسولیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرنل بارڈیز کے ساتھ ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ایکسٹرنل فیلڈ جو ہے ان فیلڈ سے فیلڈ کے رگارڈنگ ہم نے اس سسٹم کو آئیسولیٹ کہہ لیا ہے ہم نے اس سسٹم کو کرنٹ آئین کہہ لیا ہے اس کے الگ کہہ لیا ہے تو ایکسٹرنل بارڈ سے کوئی بھی پور ان سسٹم کے اوپر کوئی بھی ایکٹ نہیں کرتی تو یہاں پہ law of consideration of momentum ہم نے discuss کرنا for isolated system تو اس کی جو statement ہے وہ statement یہ ہے جو total linear momentum of because an isolated system remains conserved کہتا کہ ہمارا پاس ایک isolated system ہے تو اس isolated system کے جو total linear momentum ہوگا وہ total linear momentum اس کا constant رہے گا total linear momentum constant رہنے کا مطلب کہ ہم اس کے ایک mathematical relation ڈیرائیو کریں گے کہ ہمارا پاس let's suppose ایک system ہے جسے ہمارا پاس دو بال ہیں one has a mass m1 one has a mass m2 right دونوں parties move کر رہے ہیں during the motion ایک کی ویلاسٹی ہم کہہ دیتے ہیں ایک کی ویلاسٹی دوسری کی ویلاسٹی ہم کہہ دیتے ہیں it has the velocity v2 condition ہم اس کو پر یہ impose کہہ دیتے ہیں that v1 is greater than v2 کہ ایک ویلاسٹی دوسری ویلاسٹی سے بڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے v2 move کر کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے v1 آ رہے ہیں v1 کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی as compared to v2 اب ویلاسٹی زیادہ رکھنے کا reason کیا ہے ہم کہتے ہیں during the motion جو اب یہ objects move کر رہے ہیں they make a collision آپس میں جب move کر کے جا رہے ہیں تو پیچھے والی بال جا کے فالر بال کو ہٹ کرتی ہے اب ہٹن کے لیے cardium to the physics rules یہ بات ضروری ہے کہ جو object پیچھے آ رہا ہے اس کی ویلاسٹی زیادہ ہو اس کی ویلاسٹی اگر زیادہ ہوگی in that case it can hit the second ball ٹھیک ہے جب جا کے یہ second ball کو hit کرے گا and after the collision they make a reversal or they will change their velocities ٹھیک ہے they move کر کے جا رہے ہیں دونوں ایک ہی line of action کے دوران ایک ہی line of motion ہے دونوں کی ایک ہی direction میں دونوں move کر کے جا رہے ہیں and their motion is non-rotating motion صرف ان کے ہم linear motion constitute کہہ رہے ہیں جہاں کے آپ اس میں hit کہتے ہیں after collision collision کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس mass m1 ہے اس کی velocity change ہو کے v1 prime ہو جاتی ہے اور جس کا mass m2 ہے اس کی velocity change ہو کے v2 prime ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سے diagram کے اندر آپ کو difference آرہ m2 یہاں پہ جو velocity ہو کے ہو جاتی ہے v2 prime ٹھیک ہے اسی دوران جب یہ آپس میں ایک collision کر رہے ہیں تو collision کے دوران جب آپس میں collide کرتے ہیں strike کرتے ہیں تو according to the law Newton's laws of motion third law کیا کہ action and reaction are equal but in opposite direction اس میں میں یہ بھی discuss کیا تا action اور reaction کی جو object کی ہوگی reaction کی force دوسرا object کی ہوگی action and reaction both does not exist at the same object ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں آپس میں strike کرتے ہیں تو during the collision m1 1 m2 کی اپر force لگا رہا ہے then reversal m2 1 کی اپر force لگا رہا ہے m1 کی force m2 کی اپر لگا رہا ہے that is the force of action اور m2 m1 کی پر لگا رہا ہے that is the force of reaction ٹھیک ہے let suppose f وہاں میں force f nama دیتے ہیں which is acted upon which is exerted by m1 on m2 similarly ایک force ہم f prime کی دیتے ہیں which is a reversal exerted by m2 on m1 ٹھیک ہے دونوں forces آپ دیکھیں دونوں masses ہم constant رہے ہم suppose کہہ لیتے ہیں کہ دونوں کا تھوڑا بہت کوئی difference ہے دونوں same masses جیسے نہیں ہے جب یہ strike کریں گے آپس میں تو during the collision action and reaction forces ہوتی ہیں وہ اپس میں equal اور opposite ہوتی ہیں ٹھیک ہے although the mass of the object is equal or not بے those forces are equal but are in opposite direction ٹھیک ہے یہاں میں اگر ہم ایک mass m1 کا momentum لکھنا چاہے system کا total momentum تو total momentum ہمارے پاس جو آیا گا total momentum for mass m total momentum of m1 m1 کا ہمارے پاس جو total momentum اس کے اوپر آتا according to newton second law regarding ہم momentum force لکھتے ہے جو force exert کرتا ہے ایک object دوسرے object کے اوپر ٹھیک ہے so اس case میں ہم لکھیں from newton second law from newton second law of motion f is equal m1 v1 minus m1 v1 prime divided by time t اگر t ہمارے پاس وہ time ہے جو time آپ پھلے ہی جتنی دیر کے لی وہ دون object آپ میں ایک جوسرے ساتھ strike کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا سکرے time ہم دوسرے side پھلے جائیں f multiply by time t will be equal to simply m1 v1 minus m1 v1 prime similarly for second object for second object of mass m2 we get f prime is sorry m2 v2 minus m2 into v2 prime divided by time t کیا سکھے ہم again time کو dوسری side پھلے جائیں f prime cross t is equal m2 v2 minus m2 into v2 prime may be named as equation number 1 and it may be named as equation number 2 ٹھیک ہے اب چھہا بے dekھے que f prime here these are the basically force of action and reaction ٹھیک ہے t ہمارے پاس time for collision ہے اور time of collision ہمارے پاس constant ہے تو یہاں پہ f cross t into f prime cross t کو لکھنا چاہے ہم ان دونوں کو comparison میں equal کا سکھتے ہیں from equation 1 and 2 since f or f prime action or reaction ki forces so both of them will be equal and opposite hence f cross t will be equal to f prime cross t جہاں پہ دونوں کے values plug-in کر دیں m1 v1 minus m1 v1 prime is equal m2 v2 minus m2 v2 prime ٹھیک ہے دونوں پہ ہمارے پاس total change and momentum ہمارے پاس system total change and momentum ہم لے کے رہتے ہیں ایک object کے لئے دوسری object کے لئے total change momentum جو system کے اندر produce ہو رہا ہے وہ total change momentum ایک object کے لئے دوسری object کے لئے آپس میں same آرہا ہے because these process of action and reaction are equal in opposite direction and opposite direction moreover the time for the collision is same for both objects right so یہ se اگر ہم تھوڑا سے اس کو مزید simplify کرنا کی کوشش کریں تو اس equation کو re-write کرنا کی کوشش کریں from equation number 3 which will become یہاں سے M1 V1 ہم M2 V2 دوسری site پہ لے جاتے ہیں this will become minus M2 V2 is equal یہاں سے اس site میں minus M1 V1 prime term آرہ اس دوسری site پہ لے جاتے ہیں so it will become M1 V1 prime and the remaining term on this side is this one that is minus M2 into V2 prime right یہاں پہ دیکھ سکھیں M1 V1 minus M2 V2 right اور دوسری site پہ M1 V1 prime minus M2 V2 prime total change in momentum یہاں create ہو رہا ہے momentum دونوں کے اندر سیم آر یہاں سے جب دونوں objects آپس میں collide کرتے ہیں تو collision کے پاس ہم نے کہا تھا کہ دونوں کے velocity change v1 prime v2 prime ho jاتے ہیں forces ہمارے پاس f f prime which is one f is the force of action and f prime is the force of reaction اب یہاں سے جب آپس بھی collide کرتے ہیں during the collision system کے change in momentum produce ہم change in momentum لکھنے کی کوشش کہتے ہیں so from newton second law we know that f is equal simply change in momentum per unit time so change in momentum ہمارے پاس ہمارے second newton second law state کہ force ہوتی ہمارے پاس change of momentum کی ہم change in momentum کی بات change جب بھی calculate کیا جاتا ہم ہم اس final میں سے initial value کو subtract کیا جاتا ہے so final میں سے initial value جب دیکھیں کہ یہاں پاس system کا final momentum m1 v1 prime اور m2 v2 prime ہے اسی طرح initial momentum m1 v1 ہے اور m2 v2 ہے جب ہم first object change in momentum لکھتے ہیں so it will here t دوسرے side جائے multiply کر دیں f cross t equal m1 v1 prime minus m1 v1 this equation may be named as equation number 1 similarly ہم دوسرے object لکھتے ہے to f prime change in momentum time again change in momentum کے liے pahle final momentum after the collision then initial momentum before the collision it will become m2 v2 prime minus m2 m2 v2 prime minus m2 and v2 right اب یہاں پہ ہم دوسرے add up کر دیں to total change in momentum total system momentum dekھنا چاہتے ہیں کہ before the collision after the collision system ka total momentum ka sa رہتے ہیں so adding equation 1 and 2 again dوسرے equation add up کر دیں so f cross t plus f prime cross t m1 v1 prime minus m1 v1 plus f prime cross t m2 v2 prime minus m2 m2 and v2 right اب یہاں میں f and f prime prime represents the forces of action and reaction action and reaction reaction and reaction and m2 v2 v2 and m2 v2 and m2 v2 and here m1 v1 and m1 and m1 v1 and and m1 v1 and m2 v2 the m2 and and mine they right دیکھیں اس میں v1 اور v2 استعمال ہو رہے ہیں v1 اور v2 ہمارے پاس وہ velocity ہیں جو ان دونوں object کی velocity collision سے پہلے آ رہے تھے اس طرح v1 prime اور v2 prime ہمارے پاس وہ velocity ہیں جو ان object سے collision کے بعد کی velocity ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کہ دیکھے جائے چکے یہاں سے پاکٹ ہی مالپس بانے جو ممنٹم final this is momentum. Final of the system this is the momentum which is initial that is before the collision. So, we can write PF equal to PI so P total remains constant. constant. اسی equation کا اگر ہم in general form میں لکھنا چاہے ہیں. in general ہم لوگ لکھ سکتے ہیں m1 v1 plus m2 v2 equals constant. ٹھیک ہے اس system کو جب total linear momentum ہوتا ہے کسی بھی system کے لیے اس کا total linear momentum ہمیشہ کانستان رہے ہیں.